یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قہد کے اثرات پہنچ گئے بلکہ ان کے علاقے میں قہد شدید ہو گیا تلاش کے باوجود غلہ نہیں ملتا تھا ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا فلسطین میں خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ پرانی قیمت پر غلہ دے رہا ہے یہ خبر اس لیے پہنچی کہ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ فروخت کر رہے تھے چنانچہ فلسطین سے غلہ خریدنے کے لیے قافل مصر آنے لگے پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے لیکن ایک آدمی کو صرف اتنا دیتے جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا اس سے زیادہ نہ دیتے تاکہ تاجر لوگ مال سٹاک کر کے مہنگا نہ بیچیں اس لیے جو غلہ خریدتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لائے یوسف علیہ السلام ہر ایک سے پوچھتے تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں انہیں ساتھ لے کر آؤ اور اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر جانے کا ارادہ کر لیا قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں آیا ہے وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا یوسف علیہ السلام نے گندم دینے سے پہلے پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تم جاسوس لگتے ہو وہ قسمیں کھانے لگے آپ نے پوچھا تمہارا باپ کون ہے تم کتنے بھائی ہو کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے تمہارا کوئی بھائی فوت تو نہیں ہو گیا اس طرح آپ نے ان سے مکمل تفصیل پوچھی انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا آپ نے ان سے کہا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّئُ فِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناب کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین مہمانی کرنے والوں میں آپ نے ان سے یہ بھی کہا فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ پس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نائے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناب بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور پوری کوشش کریں گے پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا یَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَغْجِعُونَ اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے آل و آیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ آئیں دراصل یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کسی طرح وہ دوبارہ آئیں انہیں یہ خدشہ محسوس ہوا کہ ممکن ہے دوبارہ آنے کے لئے ان کے پاس رقم نہ ہو اور یہ غلہ خریدنے نہ آئیں اس لئے ان کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دی تاکہ وہ دوبارہ آئیں جب یہ گھر پہنچے تو سامان کھولنے سے پہلے باپ سے کہا فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيم قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں ہم اس کی نگہوانی کے ذمہ دار ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ آئندہ ہمیں غلہ اسی صورت میں ملے گا جب ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے اس پر یاقوب علیہ السلام نے فرمایا قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيْهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ یعقوب نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو کیا دیکھا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ غُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيلِ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے ہم اپنے خاندان کو غلہ لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونڈ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے یہ ناپ تو بہت آسان ہے جب یعقوب علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور ان کا اسرار بڑھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ معاملہ کچھ اور معلوم ہوتا ہے پس انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کے ساتھ بھیج دیجئے قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْسِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِنِ بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاقَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْسِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ یعقوب نے کہا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچاؤ گے سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیا جاؤ جب انہوں نے پکا قول و قرار دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے انہوں نے مزید نصیحت کی وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء ان الحکم إلا لله علیه توکلتو علیه فل يتوکل المتوکلون اور یعقوب نے کہا اے میرے بچو تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدہ جدہ دروازوں میں سے داخل ہونا میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے مطلب یہ تھا کہ تم گیارہ نوجوان ہو تمہیں دیکھ کر کوئی حسد نہ کر بیٹھے تمہیں نظر نہ لگ جائے اور نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ بساوقات انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اب یہ روانہ ہوئے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ عَقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے مطلب یہ کہ انسان کی کوشش کے باوجود تقدیر اپنا کام دکھا جاتی ہے عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ اس کے پاس ہمارا دیا ہوا علم تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو بھی بات کرتے تھے اس میں اللہ کا ذکر ہوتا اور غور و فکر کے بعد بات کرتے پہلے اللہ کا نام لیتے اور یہی ان کا علم تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے اور دربار میں حاضر ہوئے آپ نے معمول کے مطابق ان کی رہائش کا انتظام کیا ہر دو کو ایک کمرہ دیا اس طرح بنیامین اکیلے بچ گئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو اسے ادھر میرے پاس چھوڑ جاؤ جب وہ چلے گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگا لیا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ فَلَا تَبْتَئِسْ مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں پس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر مطلب یہ کہ وہ بنیامین کو بھی ستاتے رہے اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اس کا ذکر سورہ یوسف آیت سترتہ ستتر میں سنیے فلما جهزهم بجهازهم جعل السقایت في رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقین قالوا فما جزاؤه ان كنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد في رحلی فهو جزاؤه پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھا کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو انہوں نے ان کی طرف مو پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے جواب دیا کہ شاہی پیالہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوش کا غلہ ملے گا اس وعدے کا میں زامن ہوں انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں